جی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹاک ہوں گے ویورز کل جو ہے وہ خانوال پنجاب میں وزیراعظم پاکستان اور آرمی چیف نے گرین پاکستان کے منصوبے کے ایک افتتاہ کیا ہے تو کیونکہ یہ ہمارے خانوال کا علاقہ پیروال کے نزیق جو ہے یہ گرین فارمنگ کا جو سلسلہ ہے یہ شروع کیا گیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ گرین فارمنگ جو یہ منصوب ہے یہ ہے کیا یہ آرمی ویلفیر ٹرسٹ کا ایک ادارہ ہے فون گروہ اور ان کا یہ مطلب کہ ایک انیشیٹیو ہے وزیراعظم پاکستان اور آرمی کے ساتھ مل کے یہ جو ہے پاکستان میں جو لاکھوں ایکڑ رکبہ جو ہے غیر آباد پڑا ہوئے اس کو آباد کرنے کا ایک یہ منصوب ہے تو مزید آپ اس قسم کی مطلب کہ جو یہ منصوب ہے کیا یہ جو پیروال اور خانہ وال میں جو جس کا کالیفتہ گیا گیا ہے وزیراعظم پاکستان اور آرمی چیف نے تو یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب کہ وہ کیا ہے یہ پہلے آپ رپورٹ ملازہ کر لیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں حکومت پاکستان کے گرین پاکستان منصوبے کے تحت خانہ وال میں آرمی ویلفیر ٹرسٹ کی زیلی کمپنی فون گروہ نے دو ہزار دو سو پچاس اکر نیم کاشت ارازی پر جدید ٹکنالوجی کے مدد سے کپاس مکعی اور تلوں کی پیداوار کا کامیاب تجربہ کیا ہے کمپنی کا دعویٰ ہے وہ اس ٹکنالوجی کی مدد سے ملکی غزائی کلت کو دور کرنے اور برامدات کو بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرے گی خانہ وال سے دعا مرزا کی رپورٹ یہ ہے خانہ وال کا علاقہ پیرو وال جہاں پاکستان کا پہلا موڈل فارم بنا گیا ہے فوجی فاؤنڈیشن کی کارپوریٹ کمپنی فون گروہ کے جانب سے گرین پاکستان انیشیئیٹیف کا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جہاں جدید ٹکنالوجی کی مدد سے ایک کنٹرول روم سے ہزاروں اکر کے کھیت کنٹرول کیے جا سکیں گے کیسے آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کے کسان ہوں گے خوشحال ملک میں آئے گا ذرع انقلاب ایسا ماننا ہے سرسفس پاکستان منصوبے کے تحت کی جانے والی بائیس سو پچاس ایکر پر کپاس مکعی اور تلوں کی فصل کی کارپوریٹ فارمنگ کی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ ایک لاکھ ایکر تک کارپوریٹ فارمنگ اگلے پانچ برسوں تک بڑھائی جائے گی یہ جو گرین پاکستان انیشیئیٹیف کا مقصد یہی ہے کہ جو سٹیگننسی آئی ہے اس کو بریک کیا جائے تمام سٹیکھولڈر جو جو ایگری کچھر سے لیٹڈ ہیں ان کے ساتھ ملکے کلیبریٹیو میں جائیں پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد کھوکر اور دیگر ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ اس منصوبے سے کسان خوشحال ہوگا اور ذریع انقلاب برپا ہوگا آپ آشی کے ماہر انجینئر مشتاب گل کا دعویٰ ہے کہ اس منصوبے سے فی ایکر ستر سے اسی فیصد پانی کی بچت ہوگی جتنی ہماری عبادی بڑھ گئی ہے تو اس حساب سے ہمیں اب اور رکوے عباد کرنے پڑے گئے ہمارے سپاس پندرہ سے اٹھارہ ملین اکر رکوہ جو خالی پڑا ہے جس کو ہم عباد کر سکتے ہیں اور پوٹسکورٹی کو پھر جا کے ہم کر سکتے ہیں اس کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ ایک شوات ہے ہمارا اس وقت تقریباً وان تھرڈ ایریا جو ہے ہمارا کلٹیویبل ویسٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں بنجر جدید یعنی وہ کچھ کوشش کے باوجود اس کو انڈر پلاو لائے جا سکتا ہے حکام کا کہنا ہے کہ کارپوریٹ فارمنگ سے حاصل ہونے والی پیداوار کا ساٹھ فیصد حصہ ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال ہوگا جبکہ جدید ٹکنالوجی ریائیتی نرخوں اور کم کرائے پر مقامی چھوٹے کسان کو فراہم کی جائے گی تاکہ وہ بھی اسی تناسب سے پیداوار بڑھا سکیں اس پروجیک کا مین مقصد فوڈ سیکیورٹی کو بہتر کرنا ہے جی ناظرین آپ نے یہ رپورٹ جو ملہدہ کی اس میں آپ کو بڑی تفصیل سے ایک تو جو ہے پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر جو ہیں خالد خوکر ان کی بھی آپ نے گفتگو سنی ان کے علاوہ ذریع مہرین کی بھی بات سنی اور یہ ریالیٹی بھی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ لاکھوں اکڑ رکبہ جو ہے وہ غیر آباد اس وقت جو بنجر جس کو کہتے ہیں وہ پڑھا ہوا ہے اور اگر یہاں پہ مطلب اچھی فارمنگ کر کے جس طرح کا یہ پروجیکٹ ہے یہ کرنے جا رہے ہیں اگر اس طرح کے پروجیکٹ لگائے جائے جن میں سمجھ لیں کہ آپ مطلب کہ گرین ملک بنانے کے لیے ایک زبردست قسم کی انقلابی اصلاحات ہوں گی اور اس میں فیدہ کیا ہوگا زہری بات ہے ہمارے خانوال کے جو علاقہ جہاں پہ یہ قیم کیا گیا ہے تو ہمیں علاقائی طور پہ بھی اس کو بہت بڑی ہمیں سپورٹ ملے گی علاقے کو اور یہ جو فارمنگ تیار کیا گیا ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں بھی ملحظہ کیا ہے کہ یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا پروجیکٹ ہے جس کا افتتہ یہ خانوال میں ہوئے تو آگے مزید انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے پورے پاکستان میں اگلے پانچ سال جو ہیں ان کے اوپر کام ہونا ہے اور اگلے پانچ سالوں میں جو وین ہے وزیراعظم پاکستان کا وہ ہے کہ ایک لاکھ ایک کر جو ہے اس تک اس کو بڑھائے جائے گا اس فارم موس کو تو یہ ایک زبردست قسم کی انیشیٹیو تھا خانوال کی عوام کے لیے بھی ایک میرے خلی میں بڑا بہترین اور ہمارا زہری بات ہے کہ علاقے کے لیے بھی یہ بہت بڑا ایک احساس کی بات ہے کہ یہ جو پہلا فارم موس ہے یہ ہمارے خانوال میں بنے یہ آج میری ملوماتی ویڈیو تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی مزید اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیک آن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پونٹی رہیں شکریہ